السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامداً ومسلیاً اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره رواہ مسلم محترم ناظرین ٹاپک ہے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھیں مذہبی اسلام میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بری خصلت ہے برے اخلاق میں سے ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ وسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم و زیادتی نہ کرے وَلَا يَخْزُلْهُ وَلَا يَخْزُلْهُ وَلَا يَخْزُلْهُ اور اپنے مسلمان بھائی کو کم تر اور حقیر نہ جانے صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا الْقِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ الْنَاسِ تکبر اور قبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو کم تر اور حقیر سمجھے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اکثر لوگوں کے اندر یہ بیماری اخلاقی بیماری پائی جا رہی ہے اگر کوئی شخص مالدار ہو گیا تو اپنے کمزور بھائی کو اپنے کمزور پڑوسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک کارکھانے کا مالک اپنے ماتحب کام کرنے والے مزدوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک آدمی اہدے والا ہے وہ غیر اہدے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ایک آدمی خوبصورت ہے وہ بدصورت آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے میرے بھائیو دوستو مرد اور خواتین اگر ہمارے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی دوسروں کو کم تر سمجھنے کی اپنے آگے کسی کو اہمیت نہ دینے کی تو سمجھ لیجئے کہ ہم گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں اور بری خصلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد اپنا جائزہ لے اور یہ سوچے کہ کہیں تکبر اور غرور اور گھمند کی صفت تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہیں ہم اپنی مالداری پر اپنے حسن و جمال پر اور اپنی دولت و پراپرٹی پر اور اپنے اہدے اور منصب پر کہیں ہم اطراء تو نہیں رہے ہیں ہمارے اندر گھمند اور غرور کہیں موجود تو نہیں ہے کہیں اپنے ہم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ تو نہیں رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج کو اس برائی سے دور کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو عزت دیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھیں اور دوسروں کو اہمیت دیں اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے غرور سے بچائے اور اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے بچائے اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھنے سے بچائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاتل ہو موسیقی موسیقی موسیقی